موسیقی 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 بردشمنہ نے مخدوم علانت ایک دفعہ سی سارے اپنی اپنی عقیدت دا اظہار کرانگے اکھی کرانگے بند گردن چھکاوانگے اور مخدومہ دی عظمت تے جتنی بلند ہو سکے اسی صلوات پڑھانگے ماشاءاللہ جی میرے بزرگان دیئے قدیمانہ صفی ماتم اچھائی مالک اپنے پاک دربارش قبول تے منظور فرماوانا جناب دا نے ایک نہیں تین آلیس پاک درباری ٹورایا ایک ایک قدم چلیا مالک عبادت شمار فرماوانا اس عبادت چاہ کے بانا اس عبادت چاہ کے وقت صرف کرنا مالک اس تا تو انہوں عجر عظیمتہ فرماوانا جتنیاں آجات لے کے آئی بیٹھے ہو اسی کردہ صدقہ اسی کردہ وارس کسے بندے نخالی واپس نہ ٹورے شالہ جھولیاں بھر بھر کے لئے جو پاک رزادی بار گاچھوں بڑی سونی تقریر میرے تو پہلے سیدہ کل رزادی صاحب اٹھویں تائج دارے ولائد دی شان اچ تو انہوں کافی فضائل سنا کے گئے کیونکہ ذکات دا مہینہ ہے تو اس میں انہیں سرکار دا نزول بھی ہے اور سرکار دی شہادت بھی ہے سویر شہادت ہے سرکار دی تو میں بھی حدیعتاں سرکار دی بار گاچھ تھوڑا جہا ذکر کرنا چالنا ایک دور بھائیاں دی شکلی میں سرکار دا ذکر کرساں پھر جڑے جڑے کوئی احکام ان حکم ان فرمائشاں ان میں انہ دی تعمیل کردیساں میرے ستویں امام پاک دا فرمان ہے کہ تو اس دی سار زمین تھی ساڑے جسم دا ایک ٹکڑا نمودار ہو سی اور جڑا بندہ ساڑے اس جسم دے ٹکڑے دی تربت دی وانج زیارت کرے سی میں ستمہ زمانتنا لپے حدا اس بندے تے دو دخ دی اگ حرام ہے اس بندے تے دو دخ دی اگ میں آسلامت روے جڑا فوراً خیرات لہمان واسطے بلاند ہو گیا اس بندے تے دو دخ دی اگ حرام ہے آگلی بات بڑی مزیدار ہے سرکار فرمایا ساڑے جسم دے ٹکڑے دی تربت دی وانج کے ایک دفعہ دیارت کرن دا سواب ستر ہزار حج مقبولہ دا سواب ہے پھر کیا بات ہے یار ستر ہزار حج قبولہ دا سواب بندے حج تے جان دیں کعبے دے چکر ران دیں تواف کریں دیں حج ریس و چم دیں جتنے حج دیں لواد مات ان سارے پورے کریں دیں واپسی تے جو دو سو دیا تو جہاز چڑھ لگے ان دیں تے دین جو خدش ہے ان دا نے بھی پتہ نہیں اللہ قبول کی تے یا سرکار فرمایا ساڑے جسم دے ٹکڑے دی تربت دی وانج کے ایک دفعہ دیارت کرن دا سواب ستر ہزار حج قبولہ دا سواب بھائی کیا بات سرکار دے فرمان گردش کر لگ پہ آئیس بندے تو اس تاہیں اس تاہیں اس تاہیں اس تاہیں انہیں گاہ ٹور دی ٹور دی ٹور دی ٹور دی ایک بندے دے کان تہیں پہنچی اس بندے کو لو ریاں نہ گیا تے آ کے سرکار دے قدمہ تے ہاتھ را کیوں سا کیا بھی مولا بائر بندیاں کو لو میں سن کے آیا بھائی اٹھوے تاجداری ولایدی تربت دی وانج کے جڑھا بندہ ایک دفعہ دیارت کرے سی مولا ستر ہزار حج قبولہ دا سواب مولا اسے چہرے دا تجسس ویک کے آکھیا جب برداشت کریں تھی اگلی گلدہ ساں اور جھلیا صرف توڑ پہنچ کے قبر دی دیارت دا سواب ستر ہزار حج قبولہ نہیں گھروں نکل کے اس پاسے جان دیاں ایک ایک قدم دے نال ستر ہزار حج قبولہ دا سواب ہے مشکل ہم باکشائے لیے مشکل ہم باکشائے لیے ایک ایک قدم دے نال ستر ہزار حج قبولہ دا سواب بھائی بندے دی پریشانی مزید بات گئی حیران ہو کہا دے مولا ایک ایک قدم دے نال ستر ہزار حج قبولہ دا سواب مولا کیا تو گھبرا چوکا گیا ہے جب برداشت کرنا ہے تو بھر اگلی گلدہ ساں اور جھلیا صرف ایک ایک قدم دے نال نہیں گھروں ارادہ کار اس پاسے ٹور ایک ایک سان ال ستر ہزار حج قبولہ دا سواب ہے ہاں تجھے بھائی اٹھوات آج دارے ولایتے نہ ہتھانو خیرات دے کے بھیجے جڑے سرکار دے دے کرچ پہ بلان دون دے زندگی ہوئے میرا بھائی اور دوزخ دی آگ حرام اس بندے تھے بابا جیڑا اٹھوات آج دارے ولایت دی تربت دیوانچ کے ایک دفعہ دیارت کریں دائے میرے ستمہ امام پاک دا فرمان ہے بھی دوزخ دی آگ حرام ہے اس بندے تھے جتھے جتھے مسلمان دنیا چپیران دین سیاران دین وچی دیکھے جنت دوڑ لگی ہوئی ہے جنت واسطے اپنے اپنے رانگ اپنے اپنے طریقے نال ہر کوئی جنت دا متلاشی کو چلے کٹ کے کو جلیاں پا کے بابا جی کو تسبیت دانے پھیر کے کو کسے رانگ نال کو کسے رانگ نال میں اپنے ستمہ امام پاک دے فرمان دے مطابق چار مصر جناب نو سنا ہواں تے جیڑے جنت دے متلاشین جیڑے جنت دی تلاشیچ ودین انہوں گالدہ نکھیڑا کر کے دس ہواں میں جنت کے متلاشیوں سے ہوں کہتا یہ آج تو چار پانچ سار پہلے میں ربائی لکھی ہے ہی مولاکالیں بڑے استقبال کی تیس ربائی دے میں جنت کے متلاشیوں سے ہوں کہتا میاں جی کیڑی گل پتا خلد کا مت گواروں سے پوچھو جنت دا رستہ جنت دی تلاش کر دے اوپے تگواران دے نیڑے نا جاؤ جیڑے خود گوار نے تو انہوں جنت دائی کی میں لے ویسن میں جنت کے متلاشیوں سے ہوں کہتا پتا خلد کا مت گواروں سے پوچھو یہ جنت کہاں ہے یہ کیسے ملے گی امام رضا کے زواروں سے پوچھو بھئی ہاں سلامت رو بھئی میرے بھائی زندگیاں نصیب ہونے آج کسے کمینے دا محتاج نوو بھئی آج تجھے آئے دری بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ جنت کہاں ہے یہ کیسے ملے گی امام رضا کے زواروں سے پوچھو کیونکہ میرے ستویں امام فرمایا دو دخ دیا گہرام ہے اس بندے تھے جڑا امام رضا دی تربت دیوانش کے دیارت کرے سے یہ جنت کہاں ہے یہ کیسے ملے گی امام رضا کے زواروں سے پوچھو تو سا استقبال یہ دا سونا کیتا ہے میرا دل پہ کرتا ہے بھئی ایک واقعہ اور پڑا اور چار مصر مزید دن آپ نے سنا ہوا پتہ نہیں میرے تو پہلے شاہ اور ہاں ذکر کیتا ہے اس واقعہ دا یا کوئی نہیں چلو قرآن پرانا نہیں ہوندہ قرآن ہارویل نمہ ہے اور جتنی وار پڑے آجائے اتنی دفعہ عبادت جدافہ ہے شکاری نے ہرنی دا بچہ چایا زندگی ہوئے میرے بابے دی میرے بابا شکاری نے ہرنی دا بچہ چایا تے چاک ٹور پیا اس بچے دی ماں ہرنی شکاری دے پچھے پچھے پریشان غمگین ہارنی دیں آنکھی پہیاں باستی ہیں شکاری اگے اگے ہرنی پچھے پچھے شکاری بچہ چاکے ٹوریا جاندہ ہے رستے وچک جگہ تے کھلین میرے مولا امام رضا علیہ السلام محمد و آلے محمد میرے بزرگوں میرے بھائیوں ہرنی نے امام کو ڈٹھا امام نے ہرنی نو ڈٹھا میرے امام دی آواز ای بندہ خدا تھوڑی دیر واسطے ہرنی دا بچہ چھوڑ بابا جی شکاری آکھیا میرے امام دے پاس دیکھ کے بھائی بچہ چھوڑ گال میری اکلی چون دیئے اب تھوڑی دیر واسطے چھوڑ گال میری سمجھوں باہر ہے کیا بات ہے بابا جی آ سلامت رہنے بھائی بھائی شکار کی تو ہے بچہ چھوڑ مطلب چھوڑ اب تھوڑی دیر واسطے چھوڑ بھائی یہ تا جانور ہے میں چھوڑیا گیا تو مڑے واپس ہوندھا ہے میرے امام فرمایا تھوڑی دیر واسطے اس وجہ تو چھوڑ تو بچہ چھوڑ اے بچہ ماں کو لجا سی ماں نو مل سی تے واپس آ کے تیرے سامنے کھلا ہو جا سی بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے سارے بولے آئے امام دی گال سن کے بندے حیران ہو کے میرے امام دے پاس دیکھیا کیا بھائی جھوٹ بھی تیرے چہرے تے نہیں جھوڑ دا گالو بھی سمجھ اچھ نہیں پی ہون دی بھی تھوڑی دیر واسطے جانور چھوڑا اے جاوے گا مانو ملے گا تا پھر واپس آوے گا آتا تو اڑے چہرے تی شرافت وے کے تو اڑے چہرے دا نور وے کے دل پیا کرتا ہے بھی زندگی تو اڑے تو قربان کرا چلو میں تو اڑی صداقت انہوں تسلیم کرنا ہے بچہ چھوڑنا اس کو ولی کی خبر تھی ملنا تجھے نہیں اس بے بسی کی جا کے وجہ اپنی ماں سے پوچھ ہوں ناوے نعرہ مل کے پیرن زی شاندہ اچھے ہو اعوذ باللہ وے ہمنا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ اما باؤدو فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجال سکم بذکر علی ابن عبی طالب بلند صلوہ مولا پاہندر پاک شے پاراہ مولا پاہندر پاک شے پاراہ مولا پاہندر 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 پاہ اگلے بانے کوئی نہیں سمجھنا بھی وچ بابا کھلو گیا سی تاں لیٹا ہے چاچا جی توڑا بھی آخن بلکو ٹھیک ہے لیکن ایک ربط ہوں دا ہے زاکر تے مجمیدہ ایک ربط ہوں دا ہے ایک تسلسل ہوں دا ہے جو دا ربط ہوں دا ہے زاکر جڑا مردی ٹل لاندھر ہوئے وہ بات نہیں بندی اب ایک ہوں نا ربط ہوں دا ہے نالا وچار بندیاں چرہ گیا ہے ہویا نا انجا وہ ناوے جی نارا مشکلن باکش آئے لیٹا ربط قائم ہو گیا بھئی نارے دست دیتا بھئی ربط قائم ہو گیا چونکہ زندگی گزر رہی ہے تھے بزرگان دی تو پھر چودو بھی آبی یہ تھے کچھ نہ کچھ حکم اندھے نے بزرگان دے کسیدیاں دے بھی آج میں اپنی مردی نال جیڑے کسیدہ سیلیکٹ کیتے پڑھنا آستے انہ دی کلم دے لکھے ہوئے میں جناب نو سناؤں ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا لطف لینے میں چاند دن ہی ہوئے ہیں میں یورپ دیا محلسہ پڑھ کے واپس آیا اٹھارہ دن آباد جی میں یورپ آ لینے لطف لینے اس کسیدے تھے میرے بیان تو باہر نیٹویک ہے جی پتہ لکھ سی مجھ ساتھا ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء ہاں سلامت آنے بھائی ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا کیوں کہ یہ ہے وسیلہ کیوں کہ یہ ہے وسیلہ مشکل میں انبیاء کا ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا یار کیا بات ہے میرے بزرگاں بھراوان دے اے ہاتھ کسے کمی نیزم ہوتا جنہا ہوئے خرید لیا پہلے مس رہی تھے میرے بزرگاں بھراوان دے نوکر جوہاں میرے بابا کیوں کہ یہ ہے وسیلہ کیوں کہ یہ ہے وسیلہ مشکل میں انبیاء کا ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا انہیں نعرہ مل کے پیر لے دی شاندہ اچھی آواز دے اللہ ہو اکبر آج اڑا شیر میں پڑھوں ہوں پتہ نہیں کتنی کتنی باری سنے یورپ آلے میرے کو ہم لیں گے نام حردم سلطان اولیاء کا کیوں کہ یہ ہے وسیلہ مشکل میں انبیاء کا براج بڑی توجہ بیٹھے ہو شیر سنیں اس کو صرف خدا ہی جانے اس کو صرف خدا ہی جانے یا پھر پاک نبی پہچانے صدقہ صدقہ جناب سلمان کھڑے اینے کولو مولا علیہ السلام دا گزر ہوئے ایک بندہ کند پیچھو چلتا چلتا ہے آکے جناب سلمان دے کول کھلو کے پوچھتا ہے ایک کون پہ جانتا ہے جناب سلمان بندے دے پاس اڈے کے آکے آپ بھی میں نوں کیا پتا کون پہ جانتا ہے اس بندے حیران ہو کے آکے آپ بھی جناب اوری سلمان ہی نینا جی میں سلمان تو انہوں نہیں پتا ہے کون پہ جانتا ہے جناب سلمان فرمایا نہیں میں نوں نہیں پتا ہے کون پہ جانتا ہے ترجیواری اس پریشانی دے عالم بجھ پجھے واقعی تو انہوں نہیں پتا ہے کون پہ جانتا ہے جناب سلمان بندے دے پاس اڈے کے فرمایا جھلے یا اللہ نو کوئی نہیں جانتا سوائے محمد تی علی دے محمد نو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تی علی دے تی علی نو کوئی نہیں جانتا سوائے محمد تی علی دے بڑی میر بانے چاہ جا سجار اس کو صرف خدا ہی جانے یا پھر پاک نبی پہچانے سرچا کے شیر سننا جس کی حقیقتوں کو سلمان بھی نہ پائے جس کی حقیقتوں کو سلمان بھی نہ پائے وہ مظہر الاجائب وہ مظہر الاجائب کیسے سمجھ میں آئے صدقہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے بزرگاں میرا آمد بے کہڑا سونا سونا آندھائی تو آنو دنگی نصیبہ اونے تی جوانیاں مانو پہے اس کو صرف خدا ہی جانے یا پھر پاک نبی جس کی حقیقتوں کو سلمان بھی نہ پائے وہ مظہر الاجائب وہ مظہر الاجائب کیسے سمجھ میں آئے بندوں کا جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا بندوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا ناراوے ملکے پیرہ لیدی شاندہ بلند آواز دینا جیو باس پورا لیو جیو اس علاق کیا لیو جیو میرے بزرگو جیو میرے بھرادو وہ مظہر الاجائب کیسے سمجھ میں آئے بندوں کا جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا بندوں کا جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا شیر پڑھو آبیرا جنہوں نے انصاف کرنے دی آدھتے ذرا سر چاہو آنکھ چک پاؤ ذین دیو تو شیر سنو نتنی تیو جیو خیراتا نہیں مل دیا بندوں کا جو خدا ہو بندہ بھی ہو خدا کا سر چمڑے حلالی ہوتے شیر سننا ہے دستر خان کے شیروں آؤ بھئی دو چار شیر دستر خان دے اتھے بھی چمکے دے دستر خان کے شیروں آؤ پیغمبر کی جان بچاو یار آجی شیر دیو دا ہتھے بھی چار دے ماتے لطف اڑ جاوے گا مزہ نہ روے گا حلالی بیٹھے نے علی والے بیٹھے نے انصاف خود کرے سن دستر خان کے شیروں آؤ پیغمبر کی جان بچاو سار چمڑے دے شیر سننا خاموش کیوں کھڑے ہو آگے کدم بڑھاؤ خاموش کیوں کھڑے ہو آگے کدم بڑھاؤ سونا تو ایک طرف ہے سونا تو ایک طرف ہے تم صرف بیٹھ جاؤ خاموش کیوں کھڑے ہو دستر خان کے شیروں بستر کو آج سمجھو ممبر ہے مصطفیہ کا بستر سونا تو ایک طرف ہے تم صرف بیٹھ جاؤ بستر کو آج سمجھو سارا کلام ایک پاسے دادا جی دے اس کسیدے دے اس شیر دی چاچا سجا جی اکلی ٹیپ ایک پاسے میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جان دیں سٹیف دے بارے یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں کائنات دے نبیدہ جنادہ چاچا شیر سننا ہے کائنات دے نبیدہ جنادہ بڑے دوست بڑے یار بڑا رش بڑا انتظام بڑا گریہ زبان کتا کر دیا جے اگر غلط پڑھاتے یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں دیکھو صرف بنی ہاشم ہے بڑا جان خرید لیا تُسا میں خدا دی کس میں مل لے لیا تُسا یہ جن کی آنکھیں پرنم ہیں دیکھو صرف بنی ہاشم ہے پہچان ہو رہی ہے دنیا کو دوست کی پہچان ہو رہی ہے دنیا کو دوست کی کاندھوں پہ سیدوں کے کاندھوں پہ سیدوں کے میت نہیں نبی کی نکلا ہے یہ جنادہ اہباب کی وفا کا نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا باتیں اوہ صدقے جام باس پورا لیو شالہ بچیانہ لباد رہو بھی دندگی ہو بھئی میرا بابا کاندھوں پہ سیدوں کے میت نہیں نبی کی نکلا ہے یہ جنادہ اہباب کی وفا کا چچنواز بہت کم میں کسیدہ پڑے آئے بہت کم گنتی دیا چاند مل سا ہوں سن جتے میں کسیدہ پڑے آئے لیکن جتے جتے پڑے آئے تُسا سنن تو بغیر گڑی واپسی ٹورن بھی تا نہیں نا دینی ہوں دیئے سے تو تا میں پڑ چھڑے آئے نکلا ہے یہ جنادہ اہباب کی وفا کا میں کسیدہ آجے اور پڑ سا لیکن جتے جتے بھی میں پڑے آئے میرے کو ریا ہی نہیں گیا پیرنلین شاہ جی میرے ضمیر نے مجبور ہی انجھ کیتا ہے بھئی ہر جگہتے میں اگلا شہر ضرور پڑے آئے کسیدہ میں آجے اور پڑ نہیں بھئی شہر شہر ہوں گا ہے میرے آج جیدرہ سار چاہو دے ٹیپ سنیں شہر شہر ہوں گا بھئی بدماشوں کا شور بڑا ہے بدماشوں کا شور بڑا ہے اور قیدی خاموش کھڑا ہے آئے آئے صدقہ واہ 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 جی زندگی ہوں نے میں لاکھوارا کھا میرا بابا صدقے ہوں بھئی صدقے ہوں واہ 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 بھئی میرا ضمیر میں نو مجبور کر لیندہ بھی یہ شہر لازمی پڑا ہے بدماشوں کا شور بڑا ہے اور قیدی خاموش کس دل سے سہ رہا ہے ہر مہوں کی بے ہجابی بیٹھے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں کرسیوں پہ سب شام کے شرابی کہیں دم نکل نہ جائے بیمار کربلا کا کہیں دم صدقے نکل نہ جائے بیمار کربلا کا مالکی ناکھی نو سلامت رکھے جڑیاں ڈیاں سونی ہیں وسیعہ نے چوتھا امام دے زکر ایک قریہ کھساف کرو تے صلوات پڑھو محمد والے محمد آگ کی پہنچ کے سارے صلوات پڑھو چے آواز دین بسم اللہ محسن شیر میں نو ایک کو یاد آ کال پنڈی بٹھی یہاں دے لاکھے ایک بندے فرمائش یا فرمائش کیتی ہو شکر ہے میں نو ایک شیر یاد آ چاچا سجاد جب میں پڑھ چھوڑے آ کل زندگیج پہلی اری ہو کسیدہ میں پڑھے آج ہی رادہ بن گیا بھی دو جی اری پڑھا اللہ درجات بلاند کرے دادہ ہی مرحوم سائی مندور سین صاحب دے ایک کسیدہ میں دادہ ہی مرحوم کی بلا کمبر صاحب دی کلم دلی کھوئے پڑھ چھوڑے آ تاکہ تو اڑی پیاس نہ روے ایک کسیدہ میں انہوں نے دا پڑھوں آ بھی تاکہ تو اڑی پیاس نہ روے پھر میں آئے انشاءاللہ دو ریاضر دے کسیدے ایک دو او جناب موپس سنیے پتہ نہیں کتھو جگرے لائے کے آیاں نے بندے پتہ نہیں کڑے کلیجیاں نہیں نہ دے اندر میں میرا خیالے بھی آج کال تاکی سیدہ آتو بھی کم بے گا ہے شیر لکھے لگیا تے لکھے لگیا کم بے گا تے پڑھے گا کی میں میں انتے سمجھ نہیں ہوں دی یہ کلیجے کتھو لائے کے آیاں وہ شیر میں پڑھ ساتے تو انہوں پتہ لگ سی بھی پتہ نے گال ٹھیک کی تھی خود بن کے بنائے جنہ جگنوں صدیرہ دے اتے پائے جنہ جگنوں جے آکھیں تا امام ڈس دا ڈس دا جے آکھیں تا امام صدقے دویں آتو چے ہائے دری خود بن کے بنائے جنہ جگنوں صدیرہ دے اتے پائے جنہ جگنوں جے آکھیں تا امام ڈس دا ڈس دا جے آکھیں تا امام ڈس دا جنہ بالن بنائے تینوں اگ دا میرا چان جے تو ہو میں سن سنگ دا میں انہ دے بھی نام ڈس دا ڈس دا میں انہ دے بھی نام زندگی ہوئے میرے بھائی کیا باتیں اچھا بولو زندگیہ نصیب ہونے کیا باتیں جوانیاں 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 نصیب ٹھیک ہو گیا میرے بھائی جے اس پکھے پڑن دیتی تھا ایتا لیندہ ادا کرنو خود بن کے بنائے جنہاں جگنوں صدرہ دے یتے پائے جنہاں جگنوں جے آکھیں تا امام ڈس دا ڈس دا جے آکھیں تا امام ڈس دا جنہاں بالن بنائے تنوں اگ دا میرا چن جے تو ہو میں سن سنگ دا میں امام ڈس دا اوئے ڈس دا میں امام ڈس دا امام ڈس دا ساڑھے دا بار بار اتکمبن بھی ایسے کی لکھوں تو پھر جا کے پڑھنا بھی شہر پڑھوں ہاں میرا بھرا پریشان نہیں ہونا گلنا تو آلی دیا ہاں آلی دیا فضیل تا تو جیڑا خوش ہوندائے آلی دیا فضیل تا تو جیڑا خوش ہوندائے جیڑا ساڑ دائے ساکھوں اوئی ڈس پوندائے اوئی ڈس پوندائے ایو وجائے کے ممبر دے کھڑ کے بھائی ماں نہ دے آچے ریا تو پڑھ کے میں نسل حرام ڈس دا ڈس دا میں نسل حرام صدقہ جیو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میرا بابا زندگیاں نصیب ہوں نے اے ہاتھ کسے کمیل نے دا محتاج نہ ہوئے بھائی ساراں دا ہوں کمی والا پڑھا بھائی موڑنا رہا ہی جو سناو جو دل کریں موڑ پڑھا زندگی نصیب ہوں نے تے جوانیاں مانو پہ سارے بولو آلیدیاں فضیل تانتوں جیڑا خوش ہوں دائے آلیدیاں فضیل تانتوں جیڑا خوش ہوں دائے جیڑا سار دائے سانکوں موڑی ڈیس پونڈا آئے موڑی ڈیس پونڈا آئے یہ وجاہے کے میمبر تک ہے خڑ کے بھائی مانا دے آچے رہیں تو پڑھ کے میں نسلی ہرا ہرام ڈا سدا میں نسلے حرام ڈا سدا ہن نالے نارا ملکے پیلن دشان آو گے ہرام ڈا سدا ہرام ڈا سدا ہرام ڈا سدا ہے آجی نوہ نہیں نوہیں آگ گیوارہ پہ میرے سامنے سرکار باب الحوائش دا بڑی دیر تو میں سرکار دا دل لی دل اسلام پہ کرنا سرکار دے گیوارے دا دل بین گیا ابھی تھوڑا جا کلام سرکار دے شان اچ جناب نو سنا لوں ما توحید بھی حیران ہے اس نسرت دی پر چھوٹی بات نہیں ہوئی پہلے توحید بھی حیران ہے اس نسرت دی پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے صدقہ صدقہ وہوا آج سلامت رانے بھئی کیا بات ہے بھئی توحید بھی حیران ہے اس نسرت دی پر یہ چھوٹا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے پیروں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر سغر اسلام کو پیروں پہ کھڑا کرنے چلا کیا بات ہے بھئی آت تجھے تو آڑیاں دنگیہ ہوں گا جو آڑیاں نصیب ہوں گا بھائی باکر بھائی جعفر میرا پچھلے سال دا ایک شاہکار قصیدہ پچھلے سال میں لکھی آئی نو رجب تھی اور راجتہ ہی بندے پہ سن دیں دلہ بھی سرکار دی شان دو شیران دی شکریج قصیدے دیج میں جناب نو سنانا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا کسی سے نو اللہ بنا دیا اسگر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا صدقے ہو وہاں بھائی کیا بات ہے دلی ہوئے باپا کیا بات ہے میرے بزرگو بھائیو آہ سلامت روے بھی جڑا سرکار جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا اسگر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا اچھا ایک لکھ چوی ہزار پیمبر ایک لکھ چوی ہزار نبی ہزارہ سالہ زندگیاں چھے مہینے دس سن دس دن دا قیام اسگر نے کربلا کو